بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین لہسن جسے سوپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف ایمیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے بلکہ یہ ایمیون سسٹم کو طاقتور بھی بناتا ہے یہ کولیسول کو کم کر کے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ خون کا لو تھڑا بننے سے روکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن ناظرین ان قیمتی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ لہسن کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ لہسن سے آپ زیادہ سے زیادہ فوائد کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں کو لہسن استعمال نہیں کرنا چاہیے ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اسکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ لہسن مختلف طرح کے کینسرز کو روکتا ہے ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم سے زہری لمواد کو باہر نکالنے کا کام بھی کرتا ہے لہسن کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن کا تذکرہ ہم کریں گے لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلیں جو ضروری ہے وہ یہ کہ لہسن کو گرم کرنے سے اس میں موجود بہت سے مفید اجزاء ختم ہو جاتے ہیں اس لیے جو لہسن آپ سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو کہ خام لہسن سے حاصل ہوتے ہیں خام لہسن کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے لہسن میں موجود غزائی اجزاء اور اس کے چند فوائد ملاحظہ فرما لیجئے ناظرین لہسن ایک ایسی غزہ ہے جسے عالمی طور پر صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے یہ ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کو روکنے کا طاقتور ایجنٹ ہے اس کے استعمال سے خون کی گردش کو بہتر کیا جا سکتا ہے نظام حضم کو جلا بخشتا ہے جسم میں زہریلے اور فاسد مادے کو ختم کرتا ہے مدافیت نظام کو بڑھاتا ہے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے اور دل کی بیماری سے لڑنے میں لہسن میں بہت کم مقدار میں کیلوریز جمنے والی چربی اور سوڈیم پایا جاتا ہے اس میں بہت سارے مادنیات مثلا فاسفورس، پوٹیشم، زنک، کیلشم، آئرن، آئیوڈین، سلفر اور کلورین پایا جاتا ہے اور اس میں بائٹیمن بی، سی، اے اور کے بھی پایا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لہسن کو ایک قدرتی انٹی بائیٹک کہا جاتا ہے اور یہ انسان کے جسم میں موجود قوت مدافیت میں اضافہ کرتا ہے جو انسانی جسم پر کسی بھی بیماری کے حملے کی مضاہمت کرتا ہے یہ فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب اسے خالی پیٹ باقاعدگی کے ساتھ کھایا جائے ماہرین کے مطابق لہسن کا استعمال جسم کی فاضل چربی کو ختم کرتا ہے خون کو پتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ لہسن میں قدرتی طور پر موجود گندھت جسم میں ٹیومر سیلز کو ختم کر کے اس کی پیدائش کو روکتا ہے لہسن ایک طاقتور انٹی بائیٹک ہے جس کا نہارمو استعمال پھیپنوں کی مختلف بیماریوں کے لیے شافی ہے اور اسی طرح لہسن کا استعمال کھانے سے ہونے والی غزائیت کو جسم میں جلد جذب کر کے عمل کو مضبوط بناتا ہے لہسن کا نہارمو استعمال ایسے تمام جراسیم کا خاتمہ کرتا ہے جو غزہ کے حضم میں رکاوٹ بنتے ہیں اور آنٹوں کو ان جراسیم سے محفوظ رکھتا ہے یاد رہے کہ لہسن ایک طاقتور قدرتی انٹی بائیٹک ہے اور اس میں موجود اناثر الائسین الائین اور ایجیون خانسی کے لیے مفید اور شافی علاج ہے ناظرین لہسن کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نظام حضم کو درست کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے جس سے وزن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے لہسن کا استعمال پیٹ میں ہونے والی خرابیوں میں بھی مفید ہے خاص طور پر اس حال کی کیفیت میں یہ بہت فائدہ مند ہے یاد رہے کہ لہسن کا صحیح طریقے پر استعمال کرنا آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ لہسن کا استعمال اپنا معمول بنا لیں لہسن کی کتنی مقدار آپ نے روزانہ استعمال کرنی ہے یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لہذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا ناظرین یاد رہے کہ لہسن کے چند دانے کھانا بلند فشار خون کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دوران خون کو سرگرم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جگر اور مسانے کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے لہسن کا استعمال بھوک کو بہتر بناتا ہے اور حازمے کے عمل کو مضبوط کرتا ہے یاد رہے کہ لہسن کا استعمال انسان کے آسابی نظام کو تقویت دیتا ہے اور دباؤ کے احساس کو کم کرتا ہے اور یوں ہائپرٹینشن بھی کم کرتا ہے ناظرین اس کے علاوہ لہسن ان بیتین اناثر میں سے سمجھا جاتا ہے جو انسان جسم کو زہری لیم آباد سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین یہ تھے چند فوائد جو لہسن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں جن میں کولسٹرول اور بلڈ پیشر کم کرنا اور دل کے دورے سے محفوظ رہنا شامل ہے چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بیان کیے گئے فوائد حاصل کرنے کے لیے لہسن کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنی مقدار میں کرنا ہے ناظرین لہسن کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ لہسن کے پیس بنا لیں یا اس کا پیسٹ بنا لیں یا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کا استعمال کریں اور استعمال سے پہلے اس لہسن کو دس سے پندرہ منٹ اگر تازہ ہوا میں رکھ دیں تو یہ اور بھی بہتر ہوگا کیونکہ ایسا کرنے سے ان میں موجود مفید اجزہ میں اضافہ ہو جاتا ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ لہسن کو گرم کرنے سے اور پکانے سے اس کے قیمتی اجزہ ضائع ہو جاتے ہیں اس لئے لہسن کو سالات میں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے پر لہسن استعمال کرنے پر آپ کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے لہسن کا پاورڈر اور لہسن کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ خالص ہونا چاہیے رہا سوال کہ لہسن کی کتنی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ نے روزانہ چار سے چھے گرام لہسن استعمال کر لیں یہ کافی ہو جائے گا یہ تقیباً دو سے تین کلیاں بنتی ہیں ناظرین بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا لہسن کو خالی پیٹ استعمال کرنے کا فائدہ زیادہ ہے تو آپ خالی پیٹ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہو سکتے ہیں مثلاً مطلی آنا میدے پر بوجھ محسوس ہونا موں میں لہسن کی بو محسوس کرنا بغیرہ اس لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روٹی کے ساتھ سالات کے طور پر چٹنی کے طور پر اس کا استعمال کیا جائے ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو لہسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے کی دوائی کھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لہسن کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو لہسن کھانے سے الرجی ہوتی ہے وہ بھی لہسن کے استعمال سے اجتناب کریں اسی طرح ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے آپریشن بتایا ہوا ہے ان کو بھی چاہیے کہ آپریشن کے تقریب ان دس پندہ دن پہلے ہی لہسن کا استعمال تر کر دیں تاکہ ان کا خون پتلا نہ ہو جو لوگ کسی بھی بیماری کے عدویات کھاتے ہیں اور کسی بیماری کا شکار ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ لہسن کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ لازمی کریں ناظرین یہاں پر آپ کو لہسن کے استعمال میں ایک اور احتیاط کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ میدے کے زخم یعنی السر جیسے طبی مسائل سے دوچار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خالی پیٹ لہسن کھانے سے پہلے ڈاکٹرز سے مشورہ کر لیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اس مفید معلومات سے باقی بہن بھائی بھی استفادہ کر سکیں ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نائے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین